بیٹھک کے بعد کیا کچھ خاص نکل کر سامنے آیا اس پر زیادہ جانکاری دے رہے ہمارے مخ راجنہ تک سمبادہ تھا پردیپ کمار ننمودی نے کہا ہے کہ وہ دلی اور دل کی دوری ختم کرنا چاہتے ہیں اس بیٹھک میں راجے کے پور مکہ مندری فاروق عبداللہ محبوبہ مبتی گلام نبی آجاد عمر عبداللہ سمیت راجے کے پرمک نیتہ موجود رہے ہیں بیٹھک کے بعد جمہو کشمیر بیجی پی نیتہ کویندر گپتہ نے کہا کہ جمہو کشمیر کے معاملے پر وستار سے چرچا ہوئی ہے لگتا ایسا ہے کہ پری سیمن کے بعد جلد ہی چناؤ کر آئے جائیں گے سبھی نیتہ سامانے طریقے سے چناؤ چاہتے ہیں ساتھ ہی پردھان مندری جی نے بھروسہ دلائی ہے کہ ہم جمہو کشمیر کے وقاس پر کام کریں گے بیجی پی نیتہ کویندر گپتہ کے مطابق پردھان مندری جی نے کشمیر کو پون راجے کا دردہ جیجے جانے کی مانگ پر بھی پورا بھروسہ نیتہ کو دلائی ہے وہیں کانگریس کی اور سے پردھان مندری کے سامنے پانچ مانگے رکھی گئی ہیں میٹنگ کے بعد کانگریس نیتہ گلام نبی آجاد نے بتایا کہ ہم نے پانچ پرمک مانگے سرکار کے سامنے رکھی ہیں اس میں پہلی مانگ ہے جمہو کشمیر کو راجے کا درجہ زلدی دیا جانا چاہیے سدن کے اندر گرہ مندری جی نے ہمیں آسواسن دیا تھا کہ راجے کا درجہ وقت آنے پر بحل کیا جائے گا ہم نے ترک دیا ہے کہ ابھی شانتی ہے تو اس میں زیادہ انکول وقت نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ دوسری مانگ کی گئی ہے کہ آپ لوگتندر کی مجبوطی کی بات کرتے ہیں پنچائت اور جلہ پریسط کے چناؤ ہوئے ہیں اور ایسے میں ویدھان سبا کے چناؤ بھی ترنت ہونے چاہیے تیسری مانگ کی گئی ہے کہ کیندر سرکار گارانٹی دے کی ہماری جمین کی گارانٹی اور روجگار کی سویدہ ہمارے پاس رہے اس کے علاوہ چوتھی مانگ میں کانگریس نے مانگ کی ہے کہ کشمیری پنڈیت پچھلے تیس سال سے باہر ہیں جمہو کشمیر کے ہر دل کی جمعیدار ہے کہ انہیں واپس لائے جائے اور ان کا پونرواز کرائے جائے پانچ بھی مانگ کر دے کانگریس نے کہا ہے کہ پانچ اغسط کو راجے میں دو حصے کیے تھے ہم نے اس کا ویرو جتایا ہے لہذا راجے کو پھول درجے کی بحالی برقرار ہونی چاہیے اسی کے ساتھ انہیں نیتاؤں نے بھی اپنی مانگ رکھی ہے آرٹیکل تین سو ستر کو لے کر چکیئے معاملہ بھی عدالت میں ہے لہذا اس پر کھل کر باتچیت نہیں ہوئی ہے لیکن بیٹھک کو لے کر کافی سکارات مک بتایا جا رہا ہے یہ بیٹھک ایسے وقت ہوئی ہے جب جمعو کشمیر میں پون راجے کے درجے کی بحالی کی مانگ لمبے سمجھ سے کی جا رہی ہے اور جس طریقے سے ویرود وہاں پر دکھائی دے رہا ہے گپکار علیانس لگتار یہ مانگ کرتا نظر آیا ہے اور اس بیٹھ کھلے من کھلے وچار کے ساتھ سردل یہ بیٹھک میں جمعو کشمیر کے وقاس کے روڈ میپ پر چرچہ ہوئی ہے جلد چناؤ کر آئے جائیں یہ مانگ رکھی گئی ہے ساتھی راجے کے پون درجے کی بحالی کی جائے یہ بھی مانگ رکھی گئی ہے یہ بیٹھک یہاں پر جمعو کشمیر کے روڈ میپ کے حساب سے کافی مہت ومور ثابت ہوگی یہ امیدیں جتائی جا رہی ہیں لہٰذا اس بیٹھک سے کافی امیدیں بنتی ہیں کیونکہ جمعو کشمیر کی عوام کے آقا انشاء کو پورا کرنے کے لیے جو جمعو کشمیر کے جن پرتیدی نمائندے وہ اس بیٹھک میں شرکت کرنے کے بعد کافی استحای دیکھے ہیں لہٰذا اس بیٹھک سے پری ناموں کی امید بنتی ہے ساتھی لوگتنطر کی بہالی اور چنیوی سرکار کو لے کر بھی یہاں پر یہ بیٹھک ایک بڑا ویجن دکھاتی ہے لہٰذا اس بیٹھک کو لے کر بڑی امیدیں لگائی جا رہی ہیں کیمروین ویدربر کے ساتھ پردیق کمار ٹوٹل نیوز ڈلی